بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے یاوش شاہ اور میں موجود ہوں یونیورسٹی آف لاہور میں ہم یہاں پر کاس سسٹم کے اوپر بات کریں گے لیکن اگر ہم بات کریں اپنے دین کی تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ کسی عربی کوجمی پر کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے لیکن جو ہمارا پنجاب کا کلچر ہے جو ہمارا برسگیر کا کلچر ہے یہ بہت زیادہ کاس سسٹم پر بلیب کرتا ہے اور یہاں پر کافی سارا سٹیڈیو ٹائپ باتیں بھی بنی ہوئے جس طرح میاں پیاز کھاتے ہیں یا شیخ جو ہیں وہ بہت زیادہ کنجوس ہوتے ہیں یا رانے بہت زیادہ لڑتے ہیں اس طرح کی باتیں بنی ہوئے ہیں تو ہم یہ دیکھنا ہم کوشش کریں گے یونیورسٹی آف لاہور کے ینگ جنریشن سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا آج کے اس جدید دور میں بھی وہ کاس سسٹم پر بلیب کرتے ہیں ان سٹیڈیو ٹائپ یہ جو میت بنی ہوئی ہیں ان پر بلیب کرتے ہیں یا آج کے دور میں جو نوجوان ہیں ان کے اندر یہ کاس سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے اندہ بیس آف ریلیشن کہ جب وہ ریلیشن بنائیں گے کیا تب بھی وہ کاس سسٹم کو اپنے سامنے رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے تو اس کے حوالے سے ہم یونیورسٹی آف لاہور کے سورنے سے بات کریں گے میرے ساتھ رکھیں میں شیخوں کے بارے میں بتانا چاہوں گی شیخ سچ میں بہت بڑے شیخ ہوتے ہیں میں نہیں زادپاد کو مانتا اس میں کوئی فائد یعنی کہ ایترہ ایمپورٹنس نہیں ہوتی زادپاد کسی ایز میں ایمپورٹنس نہیں رکھتے ہماری بڑے پیار دو چاہ ساٹھ پیار ہو جاتے اور تیری خیار اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام آپ کا علیکم اسلام علیکم کیا علی بھائی جانب کون سا دپارمنٹ آپ میرا کمپیوٹر انجنرنگ کمپیوٹر انجنرنگ اچھا سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کو کاس سسٹم پر بلیو ہے کاس سسٹم پر جس طرح میاں آرائیں سید تو اگر آپ کل کلہ شادی ہوگی تو آپ یہ چیز پریفر کریں گے کہ آپ کی ویسے کاس ہے کیا میں نے سید ہیں آپ سید ہیں تو میں نے تو ویسے سنا ہے پاکستان میں کہ جو سید ہیں وہ ہمیشہ سیدوں میں ہی کرواتے ہیں تو آپ کا کہہ رات ہے نہیں میرا کوئی اثر ہے بیسیکلی ملک کے ذاتیں تو ویسے انسان کو دسٹنگوش کرنے کے لئے بنی ہیں لیکن ویسے اس میں فروب ہی ہے کہ کئی ذاتیں ہوتی ہیں جو اپنے ملک کے ذات پورا ہوتا 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 جیسے آرائیں ہیں ان کے بڑی مشہور ہے ایتا آرائیں ناوسانہ کھائیں کہنے کا یہ ہے کہ ایک تو وہ بندہ جس کے ساتھ بھی لگجے نا یا اسے برباد کر دیتا ہے یا اسے برباد کر دیتا ہے یا اسے برباد کر دیتا ہے آپ کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا چاہتی ہے آپ کو تو فتہ ہی ہوگا نا کہ جس طرح آپ کے ماں باپ ہیں وہ کہتے ہوں گے کہ ہم نے صرف فیملی سیدوں میں ہی کروانی ہے تو آپ کسا لگتا ہے کہ ایسا ہوگا وہ کہتے ہیں فیملی میں کروانی ہیں لیکن وہ اپنے بھی تو چوائز ہوتی ہیں بیسیکلی یہ ایک انیشیئیٹر تو اچھا تھا لیکن اب آگئی یہ ایک سمینے کے بیماری کا بیماری کی طرح ہے کہ کچھ لوگ بڑی بڑی اچھی کاس ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا کہ یہ بہت اچھی کاس ہے وہ لوگ ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا حالانکہ وہ اچھی کاس سے بلاؤنگ کرتے ہیں سو کارڈ اور کچھ لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ جو بظاہر ان کی کاس اس طرح کی ہوتی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ چلنا بھی گوھارا نہیں کرتے آج گل گل ہوگی لیکن وہ آپ کے ساتھ اس طرح اچھا چلتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کا بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھتا اس لئے کاس سسٹم کو میرے خیال میں ختم ہو جانا ہے اب وہ دور نہیں رہا بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے سر آپ کا میاں سر جی میاں کے بارے میں جو فیمس ہے سٹیڈیو ٹائپ باتیں بنی ہوئے ہیں پیاز بہت زیادہ کھاتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گا دیہاتی لوگ ہوتے ہیں کاشکری کرتے ہیں سادہ لوگ ہوتے ہیں کچھ اور کھانے کو ملتا نہیں ہے پیاز ہی کھا لے جناب یہ پہلے بندے میں آرائی ملے ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا سٹیڈیو ٹائپ بات کو اور انہوں نے اس کی ایک پروپر ریزن بتائی ہے کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں ہم کاشکری کرتے ہیں خود کھاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایسا بندہ جس طرح کہ شیخ آپ کو ملا رہا وہ واقعی کنجوس ہو یا آپ کو ایسا شیخ ملا ہو جو کنجوس نہ ہو آپ نے کہا نہیں ایسا تو یہ میتھی غلط ہے کوئیسے ہے سارے شیخی کنجوس ہوتے ہیں آپ کو جتنے ملیں کنجوس ملیں اور رانے جو لڑتے ہیں بہت زیادہ شوخے ہوتے ہیں شوخے ہوتے ہیں کوئی رانا یہاں پہ کھڑا ہے رانے جی کیا اپینین دیں گے نہیں شوخے تو بلکل نہیں ہوتے لڑائی والی بات کچھ ہاتھ تک ٹھیک ہے تھوڑا سا خون میں گربی ہوتی ہے کیا ریزن ہے کہ جتنے بھی رانے ملتے ہیں ان کے بارے میں ایک کو یہ بات فہمس ہے اور وہ کہتے ہیں لڑتے ہیں بہت ہیں زیادہ تر یہ دوستی پانپ کروا دیتے ہیں تم رانہ ہو اس طرح آگے بندہ نامی نہ ہو پھر وہ زیادہ بانج جاتا ہے شوخہ ہو جاتا تھوڑا سا کہ واقعی رانہ ہو بیوقوفی کی علامت ہوئی یہ جس طرح ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی پیاز کھاتے ہیں میں گودر آئی ہوں اور یہ اس بار میں بہت زیادہ بس بھی ہوتے ہیں کبھی ہم سے شیخ آپ کا دوست ہے ہاں دوست ہے ہمارا ہے واقعی کنجوس ہے ہاتھ سے زیادہ بہت زیادہ یہ جو میتھ بنی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہی چلتی آ رہی ہیں یہ سیانوں کے چھوڑ نکالے ہوئے ہیں اچھا ایک اور چیز ہے ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں جس طرح ہماری یوٹھ ہے وہاں پہ ابھی یہ سسٹم ہو رہا کہ پیار ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی کسی اور کس کی ہوتی ہے تو جب پیار ہو جاتا ہے تو لڑکا کہتا ہے میں ہی کس کو سنو ویہدا لیکن جب وہ گھر جاتا ہے اپنے اماموں کو بتا ہے تو ایسا کو مسئلہ ہوا ہے آپ کے ساتھ کسی ایک ساتھ لیکن کوئی ایسا دوست اس کے ساتھ یہ کنفلکٹ چل رہا ہو میں ہی ذات دیکھ کے پیار کرتے ہیں آپ نے ذات کی پیار کرتے ہیں پہلے پوچھتے ہی ذات پہلے پتا کرتے ہیں کہ وہ اپنا ذات کا دیکھے پیار کرتے ہیں نہیں اگر کوئی کرنی پڑے تو کر لیتے ہیں اور گھر والے مانجیں گے پہلے ہی قتم گار دے ہیں پہلے ہی گھتم گار دے ہیں یہ دوسری والا پیار ہے دوسری والا پیار ہے یہ پیزے والا سالہ ٹھیک ہے اسلام علیکم بھائی جان سلام علیکم کیا ہاں جانے آپ اچھا بھائی جان میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا آپ کو بتا ہے کہ ہر بندے کی کوئنے کی کارس ان کے بارے میں کچھ سٹیو ڈائپ سے بنی نہیں ہے اس طرح ہی ہے بلکل تو آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ جو جات ہوتے ہیں دیکھیں اصل میں چھوٹی سی بات ہے میرے دوست ہر کارس سے میرے دوست آج تو اس طرح ہوتا ہے کہ کارس پر نہیں ہوتا ہے انسان کے اگلے پر بینڈ ہوتا ہے کہ وہ خود کس طرح ہے کارس اس میں کوئی اتنا میٹر نہیں کرتی اگر دوسرا بندہ ہے اس بینز کے آپ لوگ کے ساتھ ساہی ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ یہ جات ہے تو یہ وہ تو لٹر پڑھو جو ہوتا ہے یہ انسان کے اپنے پر بینڈ کرتا ہے اور جو جس طرح ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے اس لئے میں اس پر اتنا کچھ زیادہ کمینٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جڑ صاحب ہیں یہ بڑ صاحب ہیں وہ گوندل ہیں تو اس طرح کر کے سب اس طرح ہوتا ہے اسلام علیکم مالکبہ السلام کیا حال ہے آپ کے الحمدلل اللہ کا شکر آپ کے سے الحمدللہ اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا یہ کاسسنوں کو لے کے جیسے ہر بندی کو انہوں کو یہ کاسٹ ہے تو اسی طرح ان کی کاسٹ کی سٹیو ڈائپ بھی کچھ بنی ہوئی ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہوگے آپ کو کچھ لگے کہ یہ سٹیو ڈائپ کی پر فل فٹ ہو رہا ہے تو آپ کچھ بتانا چاہیں گی اس کے بارے میں میں شیخوں کے بارے میں بتانا چاہوں گی شیخ سچ میں بہت بڑے شیخ ہوتے ہیں میری اپنی فرینڈ ہے وہ اتنی بڑی شیخ ہے بہت بڑی شیخ ہے اور جو آرائیں ہیں آرائیں تو میں آرائیں ہوں بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ سب سے بڑی فضول بات ہے آرائیں پیاس کھاتے ہیں بہت فضول قسم کی لوجک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور شیخ واقع ان سے پیسے نکلوانا اتنا مشکل ہوتا ہے ایک چائے کا کب بھی بہت مشکل سے پہلاتے ہیں وہ لوگ تو اور بہت بڑے شیخ ہوتے ہیں بہت 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 بڑے شیخ ہوتے ہیں میں بھی رائیں ہوں ٹھیک ہے تو تینکیو سو بچ جی آپ نے رائی لی یونیورسٹی آف لاہور کے سوڈنٹس کی آپ نے دیکھا کہ کارس سسٹم کے حوالے سے ہماری انیورسٹی میں ملی جولی رائے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی سٹیوڈو ٹائپ باتیں جو بنی ہوئی ہیں وہ ہو ایکسٹیوڈو وو میگمارز وچہ لوگ نفی میں بھی بات کرتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم ریلیشن میں آتے ہیں تو ہم کارس سسٹم کو دیکھ کے اور ریلیشن بنا لیتے ہیں اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم ریلیشن بناتے ہیں تو ہم کر لیں گے اور کچھ اس طرح کے ریلیشن کو فر ٹھول گرانٹڈ لیتے ہیں کہ انہیں پتا ہے ایج pouپ ہمنے کہ آنے پٹا ہے کہ جو یوت کی طرف سے اپینین آئے گا وہ ذرہ ڈیفرنٹ ہوگا لیکن ہمیں یہ فیل ہوا آپ نے بھی دیکھا کہ جو اپینین ہیں وہ جو میتھ ہیں جو سیچوشن ہیں جو کلچر تو کلچر چلتی آ رہی ہیں وہ آج بھی اپنی جڑے مضبوط کیے ہوئے ہیں اور اس دور میں اس سیچوشن میں بھی انہوں نے جو میتھ ہیں وہ چلتی چلی آ رہی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں یا مستقبل قریب میں یہ جو سٹیڈیو ٹائپ باتیں ہیں یا جو کار سسٹیم ہیں کیا یہ اپنی جو آہیں ہیں وہ برقرار رکھے گا یا یہ میتھ ایک دن ٹوٹ جائے گی thank you so much